ملت مانگنے کے دن آگئے سلمان کے کیونکہ سلمان کے ادھور خوابوں کی لسٹ میں شامل ہونے والا ہے ایک اور خواب توٹ سکتا ہے سلمان کا ایک اور سپنہ سلمان کے ایک اور سپنے پر پھرنے والا ہے پانی ویسے تو سلمان میں کئی سارے سپنے دیکھیں ہوں گے پھرنے سے کچھ ہوئے بورے تو کچھ رہ گئے ادھورے اب ان ادھور خوابوں کی سیرف میں ہونے والا ہے ایک اور اضافہ یہ اضافہ ہے لندن گریمز کا خبروں کے مطابق لندن گریمز کی ڈسٹریبیوٹر کمپنی سٹوڈیو ایٹین میں اس نیگا بجٹ سلم سے اپنے ہاتھ کھیچ لیے ہیں رکول شاہ کے ڈائریکشن میں بننے والی لندن گریمز کے لیے سٹوڈیو ایٹین میں ایک سو بیس کروڑ یعنی بولیوڈ کی افتا کی سکتے بڑی ڈیم سی تھی لیکن مارکٹ میں مچھی افتا تفری اور ان کی پچھلی ریلیس کیڈنیٹ کی ناکامیابی نے ان کے ہوت سے ہی پس کر دیئے اب سٹوڈیو ایٹین اس سن سے اپنا پیچھا چھوڑانا چاہتی ہے حالی میں سلمان نے بازار میں آئی مندی کا پولیوڈ سے کوئی اثر ہونے سے انکار کیا تھا ان دعویوں کے پیچھے سلمان کا اپنا کیلکلیشن ہو سکتا ہے لیکن لنڈن ڈریمز کی ڈیل کو لے کر چل رہی رستاکشی کو دیکھنا تو یہی لگتا ہے کہ ان کی کیلکلیشن غلط ثابت ہوئی اب مارکٹ تو سلمان کے موٹ کے حساب سے تو نہیں کر سکتا نا سلمان کے لیے ایک ڈریم ہی تو ہے لنڈن ڈریمز جسے انہوں نے راج کمان سنتوشی کے سپنوں سے چھرا کر رپل شاہ کی آنکھوں میں ڈالا تھا لیکن سپنا کسی بھی آنکھوں میں پلے سپنے تو سپنے ہوتے ہیں رپل شاہ دیسی سلنگ کو تو کنگ بنا سکتے ہیں لیکن سلمان کی آنکھوں میں پلنے والے لنڈن کے اس سپنے کو پورا کرنے میں انہیں اب تھوڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پر پڑھ سکتا ہے ویسے جس فلم میں عجید دیفن سلمان کے ساتھ ہوتے ہیں سلنو میاں کے سپنوں پر پانی پھیر دیتے ہیں پہلے ہم دل دیکھ چکے سنم میں عجید سلنو کی لنڈنی کو لے اوڑے پھر دیکھتے ہیں سلمان ہان اب لنڈن ڈریمز کے اپنے اس سپنے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے چاہ کرتے ہیں سابی رنگوہی ممگائن ای ٹونٹی فور سایریک Marshall ساعدہ 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 موسیقی